الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برادران سلام دینی اور ملی بھائیو دوستو اور ساتھیو اللہ رب العالمین ہم سب کو دینی احکام اور مسائل جاننے کی توفیق عطا فرمائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے اور جو چیزیں اللہ رب العالمین سے دور کرنے والی ہیں اور جو چیزیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے دور کرنے والی ہیں ان چیزوں سے اللہ رب العالمین ہم سب کو دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے حقیقت یہ ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں ایک نیا فیشن چل گیا ہے وہ فیشن ہے فیملی پکچرز کو دیواروں میں چپکانا دیواروں میں زینت بنانا اور دیواروں کو فیملی پکچرز کے ذریعے سے ڈیکوریٹ کرنا جبکہ احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا علی لَا تَدَعَ سُورَةً إِلَّا تَمَسْتَحَا اے علی تم جہاں کہیں بھی اسٹیچو دیکھو یا فوٹو دیکھو یا تصویر دیکھو اس کو توڑ ڈالو اس کو مٹا ڈالو یہ صحیح مسلم کے حدیث ہے اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو سعید خضر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهَا تَمَاثِيلْ اَوْصُورَةً رواہُ الْإِمَامْ اَحْمَد وہو فی صحیح الجامع فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں اسٹیچو فوٹو یا تصویر ہو معلوم یہ ہوا کہ یہ بہت ہی عید کی بات ہے کہ ایک مسلمان آدمی جس کا ایمان اللہ عبدالعالمی پر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہو وہ اپنے گھر میں ایسی چیز لڑکائے یا ایسی چیز رکھے جس کی وجہ سے فرشتے رحمت کے داخل نہ ہو واللہ یہ بدنصیبی کی بات ہے یہ محرومی کی بات ہے کہ ہمارے گھروں میں شیاطین کا آڈڑا ہو اور فرشتے ہمارے گھروں سے تصویروں کی وجہ سے اسٹیچو کی وجہ سے اور فوٹو کی وجہ سے نفرت کریں اور داخل نہ ہوں اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام دین توحید ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام میں وننس آف ووک گارڈ ہے کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی بھی معبود حقیقی نہیں اصلی تعظیم کے لائق تقریم کے لائق اللہ رب العالمین ہے اور یہ اسٹیچو اور یہ فوٹو گھر میں لٹکانا یہ توحید کے اپوزٹ ہے توحید کے اپوزٹ ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا میں جو شرک کا سب سے پہلا وجود ہوا سب سے پہلا جو شرک کا سبب اور ریزن تھا قوم نوح کے اندر اس کا سبب کیا تھا؟ اس کا ریزن کیا تھا؟ یہی صورتیں یہی تصویریں اور یہی نقاشیاں ہی تو تھی جن کی ویعی سے بعد کے لوگوں نے انہی تصویروں کی عبادت اور بندگی کرنی شروع کر دی یہ غیر مسلموں کے کلچر ان کے اخلاق اور ان کے عادات کو عام کرنے کا نتیجہ ہے ان سے متأثر ہونے کا نتیجہ ہے کہ ہمارے مسلم گھرانوں میں فیملی پکچرز درو دیوار کی زینت بنتی ہیں اللہ حب العالمین ہماری ماں اور بہنوں کو توحید کی غیرت عطا فرمائیں کہ اپنے گھر میں توحید کی بالا دستی کو قائم کریں اور شرک کے تمام تر وسائل اور تمام تر ذرائع کو مٹائیں اور اللہ حب العالمین ہی سے لو لگائیں اللہ حب العالمین ہی کی وحدانیت اور اللہ حب العالمین ہی کی توحید کے گنگائیں اور اللہ حب العالمین سے مافی مانگیں جن کے گھروں کے اندر فیملی پکچرز لگی ہوئی ہیں اور فیملی کے ساتھ تصویریں بنا کر البم میں رکھے ہوئے ہیں یا درو دیوار کی زینت بنائے ہوئے ہیں اللہ حب العالمین ہم سب کو اسلامی کلچر کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کفار یہود و نصارہ اور ہندووں کے کلچر سے ہم سب کو ہمارے سماج کو اور ہمارے گھروں کو اللہ حب العالمین محفوظ رکھے اور ہم سب کو توبہ نصیب فرمائے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محفوظ رکھے